یرید اللہ بکم الاسر ولا یرید بکم العسر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شادیوں میں جو جاہلانہ غیر اسلامی رسوم و رواج ہوتے ہیں اس کا ایک بہت اہم اور بہت بڑا اور بہت عام حصہ جہیز کی شکل میں ہے یہ جہیز اسلام اور شریعت کے سخت خلاف چیزیں شریعت کی نگاہ میں عورت پر کوئی چیز واجب نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ تم اپنے گھر سے یہ لے کر آو یا ان کے گھر والوں کو یہ کہا جائے کہ اپنی بیٹی کو یہ چیز لسٹ دی جائے کہ یہ یہ لے کر بھیجو یہ مرد کی مردانہ غیرت کے خلاف ہے شریعت اور اسلام میں اس کی کوئی اجازت اور گنجائش نہیں ہے شریعت کے یہ سخت خلاف ہے اگرچہ اس میں کچھ تفصیل ہے جو آگے یہ عاجز پیش کرنا چاہے گا خلاصہ یہ ہے کہ عورت پر شریعت نے نکاح کے بعد اس طرح کی کوئی چیز لازم نہیں کی ہے بلکہ مرد پر لازم کی ہے مرد پر نفقہ سکنا کسوہ روٹی کپڑا مکان وغیرہ مرد کی ذمہ داری ہے شہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے لئے رکھے لیکن آج کل جہیز کی لانت اور مال کی لالچ اور حوص کی وبا بہت زیادہ چل رہی ہے اور یہ وبا اور یہ خطرناک بیماری مسلمانوں میں اور ایمان والوں میں بھی آ رہی ہے غیروں کے ساتھ ساتھ مومن بھی اس کو کرتا ہے یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے سوچنے والی بات ہے معاشرے نے شادی کو کتنا مشکل بنا دیا اس جہیز کی رسم کی وجہ سے آج شادی سب سے زیادہ مشکل ہو گئی ہے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہوتا ہے لیکن آج الٹا کیا جاتا ہے کہ زندگی میں اگر پیسہ نبی ہو تو بھی قرض لے لے کر شادی کے موقع پر خرچے کیے جاتے ہیں اسلام مہر میں اچھی رقم کو پسند کرتا ہے وہاں کٹوتی کی جاتی ہے اور جہیز اچھے سے اچھا دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر اس کی نمائشیں ہوتی ہیں یہ جہیز اسلام کے مہر کے مدد مقابل میں لائے گیا ہے مرد کو مہر دینا ہے عورت کیسے طرح دے گی ذرا سوچنے والی بات ہے آنے والی دلہن اور عورت جو ہے وہ شہر کے گھر پر مہمان بن کر آ رہی ہے اگر ہمیں یہ کوئی کہے کہ ہم آپ کے گھر پر مہمان بن کر آنا چاہتے ہیں کونسی تاریخ اور کس وقت آئے اگر میزبان اس کے جواب میں یہ کہے کہ دیکھو آپ مہمان بن کر آ سکتے ہیں لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ سونے کے لئے آپ اپنا پلنگ اپنا گدہ اپنی بالٹی اپنا لوٹا اپنے برطن یہ سامان اور اپنا کھانا یہ سب لے کر آنا تو آپ آ سکتے ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ پھر وہ میزبان کیس بات کا وہ کیا میزبانی کر رہا ہے اور پھر وہ کیا مہمانی کی حقہ قدا کرے گا تو آنے والی دلہن مہمان ہیں اب اس کو کہا جا رہا ہے اس کے والدین سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لے کر آنا وہ لے کر آنا گاڑی لے کر آنا فلان لے کر آنا یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہیں آج ایک بہت بڑی تعداد بیٹیوں کی اور عورتوں کی لڑکیوں کی اسی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اور والدین کی راتوں کی نیندے حرام ہیں کہ ان کے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے وہ مال نہیں ہے جو سامنے والوں کی آفر ہیں آج دو چیزیں اس میں زیادہ تر ہوتی ہیں نمبر ایک ایک تو مطالبہ ہوتا ہے یعنی لڑکے والوں کی طرف سے باقاعدہ آفر ہوتی ہیں کہ اتنی چیزیں دوں گے تو ہم اپنی بیٹی کو جو ہے اپنے بیٹے سے آپ کی بیٹی کا نکاح کریں گے شرط لگائی جاتی ہے لسٹ دی جاتی ہے بھیکاری کی طرح فقیر کی طرح مانگا جاتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو انٹرنیشنل فقیر ہے وہ فقیر تو پانچ روپے دس روپے میں راضی ہو جاتا ہے اور یہ فقیر تو پوری لسٹ پیش کر رہا ہے یہ انٹرنیشنل فقیر ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے لیبل اوپر اچھا لگا دیا ہے لیکن یہ بھی ایک قسم کا فقیر ہے جو اپنے سسر سے خیرات مانگ رہا ہے اسی وجہ سے کسی کہنے والے نے کہا عجب ماجرہ ہے حضرات دیکھئے داماد مانگتا ہے اب خیرات دیکھئے داماد خیرات مانگ رہا ہے تو یہ مرد کی مردانہ غیرت کے خلاف ہے تو پہلی بات ایک عام یہ ہے کہ آفر ہو رہی ہے مطالبہ ہو رہا ہے لسٹ بھیجی جارہے ہیں اور دوسری غندی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو جہز کا سامان تیار ہوتا ہے وہ شادی کے دو تین دن پہلے سے آخر دن تک ایک ہال میں ایک جگہ پر برسر عام سجا دیا جاتا ہے لوگ آ کر اس کو دیکھتے ہیں ارے ذرا تو ہم سوچیں کہ غریب بھی آ کر دیکھے گا اس کے یہاں اگر وہ سامان دینے کی کیپیسٹی اور طاقت نہیں ہوگی تو کیا اس کا دل نہیں دکھے گا اس کی آہ نہیں لگے گی ایسے کتنے لوگوں کی کیسی نگاہیں ہوں گی نظر حق ہے نظر بھی لگ سکتی ہے تو اس شو بازی کی کیا ضرورت ہے ایک تو مطالبہ غلط ہے دوسرا جو شو بازی کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے نبی کریم علیہ السلام کو کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رخصتی کے موقع پر نکاح کے موقع پر چند چیزیں دینا ثابت ہے جیسے کہ علمان حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے دس چیزیں اس زیل میں ذکر فرمائی ہے نمبر ایک دو یمنی چادر روئی کا بستر چار گدے چاندی کے دو بازوبن یا کڑے جس کو کہا جا سکتا ہے ایک کملی ایک تکیہ پیالہ ایک آٹے کی گہوں کی پسنے کی آٹے کی چکی اور اسی طرح پانی رکھنے کا مشکیزہ مسہری اور پلنگ سونے کا اس طرح دس چیزیں حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے شمار کرائی ہے یہ دس چیزیں دینا ثابت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا تو دو چیزیں اس موقع پر ان کے پاس تھی ایک زیرہ اور ایک ان کا گھوڑا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس زیرہ کو بیچا گیا تو کتنی رقمائی اس سلسلے میں دو عدد ملتے ہیں پانس سو درہم اور چار سو اسی درہم تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کس بنیاد پر عنایت فرمایا بعض حضرات نے ایک بات اس میں یہ لکھی ہے اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ اس لیے عنایت فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچازد بھائی اور کزین تھے وہ بھی آپ ہی کے زیر پرورش تھے وہ بھی آپ ہی کے گھر کے فرد تھے اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ عنایت فرمایا دوسری بات بعض حضرات نے اس زیر میں یہ لکھی ہے کہ حضرت علی رضی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو زیرہ تھی اس زیرہ کو بیچ کر یہ سامان خریدا گیا تیسری بات جس کو بعض حضرات نے تحقیقی قرار دیا ہے حضرت مفتی شبیر صاحب نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے دوسری بات کی انہوں نے تردید کی ہے کہ جو زیرہ کی رقم تھی وہ تو پوری پوری مہر فاطمی میں دے دی گئی تو پھر اس سے یہ سامان دینا سمجھ سے باہر ہے اس رقم کو جو پانسو دیرہم تھی حضرت مفتی شبیر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ رقم تو مہر میں پوری پوری ادا کر دی گئی تو اس سے پھر ان سامان کا خریدنا سمجھ سے باہر ہے اس سے یہی کہا جائے گا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ہیبا تھا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی بڑی صاحب زادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بھی قیمتی ہار دینا ثابت ہے جو ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہا تھا وہ ہار بڑی بیٹی بڑی صاحب زادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو دینا بھی ثابت ہے تو اس طرح کا ثبوت بھی ملتا ہے تو بعض حضرات نے یہ جو بات لکھی ہے کہ دوسری بیٹیوں کو دینا ثابت نہیں ہے اس تحقیق سے اس کی تردید ہو رہی ہے اب مسئلے کا خلاصہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا جہز دینا جائز ہے یا نا جائز ہے مسئلے کی روشنی میں اس کی وضاحت کی ضرورت ہے چند شرطوں کے ساتھ جہز کی گنجائش اور اجازت ہو سکتی ہے سب سے اہم ترین شرط لچٹ نہ بھیجی جائے فقیر نہ بنا جائے حدیعہ الگ چیز ہے بھیق اور فقیر ہونا الگ چیز ہے آپ علیہ السلام نے حدیعہ عنایت فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یا ان کی کسی رشتہ دار کی طرف سے کوئی لسٹ نہیں آئی تھی جیسا کہ آج کل چل رہا ہے تو نمبر ایک لڑکے والوں کی طرف سے آفر نہ ہو مطالبہ نہ ہو پیشکش نہ ہو لسٹ نہ بھیجی جائے نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ دیا جائے وہ ضرورت کے دائرے میں دیا جائے نہ یہ کہ اپنے مال کے اظہار کے لئے بے تہاشا دیا جائے جتنا ضرورت ہے اتنا دیا جائے ضرورت کے دائرے میں دیا جائے تیسری بات تیسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ دیا جائے اس کی نمائش اور دکھلاوہ نہ ہو کہ اسٹیج پر پورا سامان سجا دیا گیا اور بتایا گیا کہ ہم نے یہ بھی دیا وہ بھی دیا یہاں تک کہ جو فریج ایسی ہے وہ بھی وہاں اٹھا کر لاکر رکھ دیتے ہیں اس نمائش کی کیا ضرورت ہے اگر کوئی غریب ہوگا اس کا دل دکھے گا اور لوگوں کی نظریں لگے گی خود کے لئے تکلیف کھڑی کر رہے ہیں تو بہرحال یہ تیسری شرطیں چوتھی چیز اس جہاز میں کوئی حرام چیز نہ دی جائے اگر حرام چیز دیں گے جب تک وہ استعمال ہوتا رہے گا گناہ ملتا رہے گا مثال کے طور پر کسی نے اپنی بیٹی کو چھپن انچ کا ٹی وی دے دیا اب جب تک وہ دیکھا جاتا رہے گا تب تک گناہ بھی ملتا رہے گا اور یہ جہاز میں دینا بھی غلط ہے اسی طرح ایک اہم ترین شرط یہ بھی ہے آج کل کیا ہوتا ہے لڑکی کو جب جہاز دے دیا جاتا ہے تو باپ کے انتقال کے بعد میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے یہ اہم بات ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ جہاز میں جو کچھ دینا ہے خوش دیلی کے ساتھ ان شرطوں کے ساتھ دیا جا سکتا ہے لیکن میراث الگ ہے جہاز الگ ہے بعد میں بھائی لوگ یعنی اس مرہوم کے بیٹے اپنی بہن سے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو جہاز کے وقت جو ملنا تھا وہ مل چکا ہے اب میراث میں ان کا کوئی حصہ نہیں جہاز تو اختیاری معاملہ تھا ہدیہ تھا اور یہ فرض ہیں اس میں بچی کا اور اس لڑکی کا پورا پورا حصہ ہے تو ایک پانچوی شرط یہ ہوئی کہ اس جہاز دینے کی وجہ سے میراث میں سے کوئی کٹوتی نہ کی جائے تو پھر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے آج معاشرے میں لڑکیوں کا بہنوں کا اور بیٹیوں کا اس طرح میراث میں حق مارنا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاز ان کا حق ہو گیا اب میراث لڑکوں کا حق ہو گیا یہ بالکل جائز نہیں ہے یاد رکھنا چاہیے ایسا کرنے والوں کو ان کی گردنوں میں سات زمینوں کا توق ڈالا جائے گا اور وہ جنت کی میراث پانے سے بھی محروم ہو جائیں گے ضرورت ہے معاشرے سے اس غلط چیز کو دور کیا جائے حقیقت کو سمجھا جائے خلاص کلام یہ ہوا کہ جہاز جائز ہے لیکن ان پانچ اہم ترین شرطوں کی رعایت کی جائے حدیعے کے انداز میں دیا جائے نہ کہ فقیرانہ مطالبہ ہو پتہ نہیں چلتا ہے کہ نکاح لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے یا سامان کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ سامان سجا کر اور بڑی مقدار میں رکھا جا رہا ہے اللہ رب العزت معاشرے سے اس غلط چیز کو غلط رسم کو دور فرمائے حقیقت کو شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اس پر عمل کرنا آسان فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے موسیقا